کس بات پر اس نے کہا بس آپ بھی بچے لے آئیں میں بھی لے آتا ہوں باغ میں مبالا ہوتا میں نے کہا کہ اکاڑے میں مبالا ہوا تھا حافرز محمد شفی بریلوی اور مولوی محمد عبداللہ غیر مقلت کے درمیان دو مہینے کی مدد رکھی تھی نہ اس کے سر میں درد ہوا نہ اس کے سر میں درد ہوا نبی پاک نے مبالا کیا تھا یا نہیں میں نے کہا اللہ کے نبی پاک تک کس کنیکشن آنا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو ایسی تھارٹی نہیں کہ ہم ضرور بھی دعا قبول کروالیں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یہ پہلے فیصلہ کرلو مبالا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروانا کہتا جی ہم دو مہینے کی مجھ سے نہیں رکھیں گے ایک مہینے ایک ہفتے کی رکھ لیں ایک ہفتے کی رکھ لیں لیکن یہ پہلے لکھ دیں یہ طریقے فیصلہ کیونکہ آپ نے بیان کیا ہے اگر ایک ہفتے کے اندر کوئی فریق مر گیا تھی چلو یا جو سزا ملی لیکن ایک ہفتے کے اندر اگر دونوں فریقوں میں سے کسی کو کوئی سزا نہ ملی تو جو طریقے فیصلہ تو نے رکھا ہے وہ تو کسی کامنا نہ آیا تو یہ لکھ دے کہ اگر دو ایک ہفتے کے اندر فریق میں سے کسی کو خدا تعالیٰ نے سزا نہ دی تو پھر میں جو یہ طریقہ خدا پر وعدہ کر رہا ہوں میری ناک پاک دی جائے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر اس کی سزا تو مجھے ملنی چاہیے نا کہ میں اتنی ذمہ داری لے رہا ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا دے ایک ہفتے میں تو تیری مرضی خدا تعالیٰ کی طرح سے فیصلہ نہ ہوا تو پھر بھئی بات یہ ہے کہ تیری ناکم کار دیں کہتا ہے کام دن میں نکل لکھو اب جو تحریر لکھی گی درست نہ کرے ابھی درست کیوں نہیں کل کھا ہم تو قرآن حدیث کے شوا کوئی بات کسی کی بلکل نہیں مانتا میں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں کتنی باتیں ضروری ہیں پہلی یہ بات کہ یہ پتا چلے کہ یہ واطی ہمارے پاک تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک انشاد ہے ٹھیک ہے یہ بات یا نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو مطلب میری سمجھ میں آیا ہے واقعی حضرت کی پاک مراد بھی یہی ہے تیسرا یہ پتا چلے کہ میں حضرت کے اس پاک حکم کا مخاطب بھی ہوں تین باتیں ہونے چاہیں تین باتیں جب تک نہ پائی جائیں حدیث پر عمل ہو سکتا نہیں اب حضرت نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بات صحابہ کو یہ تینوں باتیں بیعق وقت نصیب ہو جاتی تھے انہوں نے حضرت کی مبارک زبان سے اپنے کانوں سے حضرت کے مبارک الفاظ سن لیے تو انہیں یقین ہو جاتا تھا نا کہ یہ حضرت کا اتجاد ہے یہ تو پہلی بات تھی اب رہ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو حضرت کی مبارک حاضرت یہی تھی کہ جس قسم کے آدمی سے بات کرتے اسی کے ذہن کے مطابق بات کرتے تاکہ وہ سمجھ جائے حدیث پاک میں یہاں تاکہ آتا ہے کہ حضرت تین دفعہ بعض اوقات بات دوراتے تاکہ سمجھ جائے اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر وہ پوچھ بھی لیتے تھے کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی آپ مجھے سمجھا دیں لیکن آج اگر مجھ میں اور آپ میں ایک حدیث کے معنی میں چگڑا ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو نہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت آپ مطلب سمجھا دیں نہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت آپ مطلب سمجھا دیں تو وہ طریقہ تو نہ رہا تیسرا یہ کہ ہم اس حدیث کے مخاطب بھی ہوں اب جب حضرت نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرح موں کر کے نماز پڑا کرتے تھے اس وقت جو صحابی آئے حضرت نے فرمایا نماز پڑھو تو بیت المقدس کی حدیث کے وہ مخاطب تھے اس کے پاس آپ نے بیت المقدس کی طرح بیت اللہ شریف کی طرح موں کر کے نمازیں پڑھنی جروع کر دیں اب جو صحابہ آئے حضرت نے اس سے خطاب کیا تو انہیں پتا چلا کہ اب ہم اس حدیث کے مخاطب ہیں تو وہ علیہ دا علیہ دا جمانہ تھا لیکن ہمیں دونوں حدیثیں ایک ہی وقت مل گئی حضرت نے تو کچھ مہینے بعد وہ فرمایا تھا لیکن ہمیں ایک ہی سوہ پر لکھی دونوں حدیثیں مل گئی مسئلہ ہوگا حدیث صحیح ہے یا زید یہ دیکھنا پڑے گا یا نہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ حدیث صحیح ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہنے کے نہیں جی یہ تو میں نہیں خابت کر سکھوں گا میں نے کہا پھر کون بتائے گا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ ہمارے مولوی صاحب بتائیں گے تو میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے شباہ کسی کی بات نہیں مانتے تو اب آپ اپنے مولوی کو خدا مانیں گے یا رسول مانیں گے اب وہ بچارہ خموش ہے میں نے کہا اب یہاں ایک بات سمجھیں دو حدیثیں آگئی ایک رفائدین کرنے کی ایک نہ کرنے کی ان میں سے کونسی صحیح ہے کونسی صحیح نہیں اس کا فیصلہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رسول سے امینیں بکا سکتے کسی امتی صحیح لینا پڑے اب ایک امام نے یہ کہا کہ بے اس پر عمل کرو جس میں رفائدین نہیں امام ابو انی پر احمد اللہ لینہ آپ کے مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں بے اس پر عمل کرو جس میں رفائدین کا ذکر ہے اگر آپ نے اس حضیت پر عمل نہیں کیا جس میں رفائدین کا ذکر نہیں تو ہم دیکھو سچ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے امام ابو انی پر رحمت اللہ لینہ کی تحقیق کو نہیں مانا اس لئے آپ ہنفی نہیں یہی ہم کہتے ہیں تو جس حدیث کو آپ کے مولوی نے کہا کہ اس پر عمل جاری رہا آپ پر عمر تک اس کو اگر میں نے نہیں مانا تو آپ کو بھی سچ بولنا چاہئے کہ ہنفی نے ہمارے مولوی کی تحقیق نہیں مانی لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہنفی نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی حالانکہ وہ بات تو آپ کے مولوی صاحب کی آپ اگر اتنا ہی کہیں کہ بھئی آپ امام ابو انی پر رحمت اللہ لینہ کی تحقیق تو مان رہے ہیں ہمارے آج کے مولوی کی تحقیق نہیں مانتے تو کسی ہنفی کے دل میں کوئی بستہ نہیں آئے گا وہ سیدھی بات سمجھے گا کہ بھئی جو بات امتیوں سے ہی لینی ہیں ان میں یقین خیل کرون والے امتی کا درجہ زیادہ ہے اور بات والے کا درجہ کم ہے پھر خیل کرون والے وہ امتی امام ابو انی پر رحمت اللہ لینہ فقی ہیں کون ہیں فقی ہیں اب ایک انتخاب فقی نے کر کے دیا ایک انتخاب صفی نے کر کے دیا صفی کہتا ہے نوغیر فقی ہو بیوکو ہو تو فقی کو تو اتھارٹی قرآن اور حدیث نے دی ہے لیت افقہ ہو فی الدین میں یرد اللہ بھئی خیرن یفقی ہو فی الدین لیکن صفی کو یہ اتھارٹی کتاب والسنت نے قطر نہیں دی بلکہ اسے روک دیا ہے کہ تجھے ایسے مسائل میں دکل دینے کا حق نہیں اب ہم فقی کی ترقی کو مان لیں تو ہمیں آپ حدیث کا منکر کہیں آپ صفی کی ترقی کو مانیں تو آپ کہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور یہ حنفی حدیث کے منکر ہیں تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں وہ سنتا رہا کہنے لگا آپ باتیں تو آپ کی بیتے صحیح معلوم ہوتی ہیں تو آج آپ کا درس کہاں ہے میں نے کہا مکی مسجد میں کہنے لگا جی آج میں ضرور آؤں گا کہ ٹھیک ہے اب اس نے جا کر جو اپنے دوسرے لوگوں سے کہا دیکھو جی یہ آج ہے حبیل صاحب سے یہ باتیں بھی ہیں انہیں کہا کہ تو اس کے درس میں نہ جانا انہیں کہا میں قسم کھا کے آؤں گا تو انہوں نے جردی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی